اسرائیل غزہ میں پلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہے کنازیات کے باعث انسانیت کو مسائل کا سامنا ہے وزیراعظم شہواز شریف کا ایسی او پلس سربراہ اجلاس سے خطاب کہا قوام متحدہ غزہ کے لیے اپنی قراردادوں کی پازداری کرائے اسلامو فوبیا بڑا مسئلہ ہے پاکستان عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے افغانستان سے جاری دہشت گھڑی تشویشناک ہے پاستر اقدامات کیے جائیں وزیراعظم شہواز شریف کا آستانہ میں شنگھائی تاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب وزیراعظم کی اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات ترکیہ کے صدر طیب اردوان، آزربائیجان اور تاجک صدر سے خطے کی صورتحال پر گفتگو کرغستان اور بیلروس کے صدور سے بھی دو طرفہ امور پر بات چیت پاکستان تحریک انصاف یہ مٹھ کی طرح ایک ہے مٹھ کی طرح انشاءاللہ سب ہم لوگ ایک ہیں ہمارے میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے کوئی تفارقہ نہیں ہے ہم سب میں ایک خون دوڑتے ہیں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف میں کوئی اختلاف نہیں سب ایک پیچ پر ہیں امور ایوب نے پارٹی میں دو دھڑوں کی تردید کر دی کہا بانی پی ٹی آئی سے چار گھنٹے بعد بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی شہریار آفریدی نے کہا ہم بانی پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں جو بھی کر لیں ہم جھکیں گے اور نہ ہی تقسیم ہوں گے الیکشن ٹیبونلز کے قیام سے متعلق لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موتل دوران سمات پی ٹی آئی وکیل نے چیف جسٹس پر اعتراض کیا چیف جسٹس کازی فائزیسا نے کہا بہت ہو گیا معاملہ پاکستان بار کانسل کو بھیجیں گے اعتراض تھا تو پہلے ہی دن اچھانا چاہیے تھا عدالت کو بہت سکینڈلائز کیا جا چکا الیکشن کمیشن ہمارے خلاف پارٹی بن گیا ہے پی ٹی آئی رہنما کمل شوزپ کہتی ہیں تحریک انصاف سے بلہ واپس لینے اور انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن پارٹی بنا چیف جسٹس سے درخواست ہے ہمارے کیسز کسی دوسرے جج کو سننے دیں تحریک انصاف کچھ ہے جولائی کو ترنول میں جلسے کی اجازت مل گئی لاہور سمیت پنجاب بھر سے کارکنان کو شرکت کی کال دے دی گئی کہ اہل سیاست جانے اور وہ جانے میرا کام خدمت ہے میں خدمت کرتا رہوں پیسے لائٹر نور میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا شرجیل انام میمن صاحب سے کہیے گا کہ اکیلے میں دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں وہ بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں شرجیل میمن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا وہ چاہتے ہیں میں گورنر نہ رہوں کامران چیسوری کا استفعہ سے متعلق سوال پر جواب بولے اہل سیاست اپنا کام کریں میرا کام خدمت ہے وہ میں کرتا رہوں گا حد تک عزت قانون پر اعتراض پر افسوس ہوا قانون کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی مریم نواز کہتی ہیں کسی پر بغیر ثبوت الزام لگانے کی اجازت نہیں دیں گے میڈیا کا غلط استعمال جاری ہے سوات واقعہ سب کے لیے باعث تشویش ہے مذہب کا چہرہ مسک نہ کریں سب سے بڑا ہاؤزنگ کا پروجیکٹ دنیا کا وہ صوبہ سندھ کر رہے ہیں تھر نے پاکستان کی قسمت بدلنی شروع کی آئیننگ کا کام سندھ حکومت کر رہی ہے کوئی اور صوبہ نہیں کیا کر رہا ڈاکو اپنے سیفتی سیف ریجن سے نکل کے بھار آکے پولیس کی چوکیوں پر حملے کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے حملے گھیرہ تنگ کیا ہوا ہے یہ آخری سانسے لے رہے ہیں تھر پورے ملک کی قسمت بدلے گا منصوبہ 1993 میں شروع ہو جاتا تو ملک توانائی میں خود کفیل ہوتا وزیرالہ سندھ کا ویجن سندھ پروگرام سے خطاب مراد علی شاہ کہتے ہیں کچھے کے ڈاکو آخری ساتھ سے لے رہے ہیں انہیں ختم کر کے ہی دم لیں گے سندھ سے متعلق افاہیں غلط ہیں سماحی مہانہ یا فیول اجسمنٹ نہیں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں بڑا اضافہ فی یونٹ قیمت میں پانچ روپے بہتر پیسے بڑھانے کی خاموشی سے منظوری سارفین پر پانچ سو اسی ارب روپے کا بوچ پڑے گا اطلاق رواماں سے ہوگا عوامی مہنگائی کے نئے وار پر پھٹ پھٹ پڑے ٹھیک ہے بہت ہو گیا آپ جانا عوام نہیں برداشت کر سکتی پانچ روپے فی یونٹ کا بوجھ حکومت نے برداشت کیا حکومت نے چار سو چالیس ارب کی ریائت دی گزشتہ سال کے ٹیرف کا بوجھ ہمیں اٹھانا ہوگا وزیر طوانائی اویس لگاری کا سینٹ میں سارے خیال کہاں نئے اضافے کے بعد عوصت قیمت پینتیس روپے فی یونٹ ہے حکومت کی ڈسکوز اور کیلیکٹرک کا یکسان ٹیرف چارج کرنے سے مطالق درخواست نیپرا کا عوامی سماک کا فیصلہ آٹھ جولائے کو سماک کی جائے گی سی ٹی ٹی کے قرنگی میں کاروائی ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹنے والے دو ڈکیت اسلح سمیت گرفتار ملزمان کا تعلق بارہ روپی انتہائی خطرناک گینگ سے ہے پنجاب میں روٹی آٹے اور آٹے سے بنی اشیاء کی قیمتیں برقرار رکھنے کا حکم وزیرالہ مریم نواز کے احکامات پر عمل درامت کی ہدایت کہاں خلاف فرزی کرنے والوں سے سختی سے نمیتا جائے گا ڈسٹرکٹ ہیڈکورٹر ہسپتال مردان میں ایم پی اے کی مداخلت نرسز کا دوسرے روز بھی احتجاج ایم ایس کے دفتر کے سامنے دھرنا دے دیا ہریپور میں اسلامباد جانے والے مسافر وین کھائی میں جا گری سات افراد جانبھاک اور گیارہ افراد سخمی ہو گئے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا سفاری پاک کی ہتنی سونیا انفیکشن کا شکار سینئر ڈائریکٹر زور اقبال نواز کا کہنا ہے انفیکشن ہتنی نور جہاں جیسا گرہیں گرمی کی وجہ سے طبیعت خراب ہوئی اسلامباد اور راولپنڈی میں مونسون کی پہلی بارش مارگلہ کی پہاڑیوں پر بھی بادل جم کر برسے بالائی خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر میں بارش محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش ہوئی